دشمن چاہتا ہے کہ یہ عزاداری ختم ہو جائے خلطی انسانوں سے ہوتی ہے عزاداری کو نقصان کیوں عزادری کے تقدس کا خیال رکھو عزاداری کے احترام کا خیال رکھو احترام مجلس باقی رہے احترام ممبر باقی رہے احترام ساکر باقی رہے جتنے معتمی ہیں ان کا احترام جتنے مجلسی ہیں ان کا احترام جتنے رونے آ رہے ہیں ان کا احترام جو فرش عذا بچھا رہے ہیں ان کا احترام جو مجلس کر رہے ہیں ان کا احترام جو مجلس کرا رہے ہیں ان کا احترام جو سودخانی کر رہے ہیں ان کا احترام جو زاکری کر رہے ہیں ان کا احترام دنیا میں تماشا نہ براؤ اس لیے کہ یاد رکھو شیعہ قوم اگر زندہ ہے تو صرف عذاداری کی وجہ سے زندہ ہے اگر عذاداری کا احترام باقی نہیں رہا تو میں جملہ کہنا ہوں کہ ازاداری کا انکار بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی معصوم اور موجزے کا انکار کر دے سلامہ بھی جو محمد وآلہ محمد یہ دو دن سے جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے افوسناک ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جو کچھ نشتر پارک میں ہوا جو کچھ کھا دھر میں ہوا یہ مناسب نہیں ہے اختلاف کرو حسین کے ذاکر کا اپنی سبوں میں کوئی اختلاف ہے گھر میں آ کر گفتگو کرو اندر آ کر بات کرو حضور آپ نے یہ کیوں کہا یہ کیسے کہا یہ مناسب ہے یا نہیں ہے اس کی ذمہ داری ہے ذاکر کی کہ وہ آپ کی تشفی کرے وہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہم نہیں پڑھنے دیں گے ہم نہیں آنے دیں گے ارے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو توجہ 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 کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو ہم نہیں پڑھنے دیں گے انسان ہے انسان سے کوئی غلط جملہ بھی نکل سکتا ہے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ذاکر حسین کی توہیل کرنے لگیں آپ کو شاید اندادہ نہیں چوتھے امام اللہ جانے اس مجمع میں کہاں بیٹھے ہوں گے ذاکر ممبر پہ بیٹھا ہے تو سوچا کرو تمہارے عقیدے اگر ختم ہو گئے تو باقی کیا رہ جائے گا کسی کی کوئی عزت نہیں ہے جس کی بھی عزت ہے حسین کے ذکر کے صدقے میں ہے باقص حسین سے ہٹ کر حسین سے کچ کر حسین سے بچ کر حسین کی ازاداری کو برباد کر کے اگر یہ چاہو کہ کسی کی عزت باقی رہ جائے گی تو احمقوں کی جنت میں رہتے ہو خدا کے لئے سمجھو ہوش کرو بلکل ہی لاوارسوں کی طرح زندگی میں سرمت کرو تمہارا وارس موجود ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے تمہاری نیتوں کے حال سے واقف ہے تمہاری ذہنیتوں کے حال سے واقف ہے دنیا مزاق اڑا رہی ہے دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور ہم ہیں کہ ہمارا نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ ہمارا کوئی سننے والا ہے نہ ہمارا کوئی کہنے والا ہے یاد رکھو تحفظِ اداداری ہماری شہرگِ حیات ہے تحریکِ تحفظِ اداداری کو فروغ دو اور اس اداداری کو باقی رکھو یہ کوئی اختلاف اگر ہے تو اسے گھر میں بیٹھ کرتے کرو شریف لوگ اور آپ تو شیعہ ہیں مومن ہیں علی کے ماننے والے ہو سیزادے ہو اور آدھِ علی اور رسول ہو غیر مسلم اور غیر محضب قومیں اب اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر بڑے بڑے مسئلے حل کر رہی ہے آپ ساری بہادری اپنوں پر دکھا رہے ہیں بڑے بہادر ہیں بڑے بہادری کی بات ہے یہ بہادری ہے یہ بہادری ہے یہ کوئی بہادری نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کوئی اس بات کو درہا سوچ کر دیکھے خدا کی قسم میراج ہے اگر ممبر پہ موت آ جائے میراج ہے میری زندگی کی آئے اور کوئی گولی مارے میری تو تمنا ہے کہ اس ممبر پہ موت آئے اس سے بڑی زندگی اور کیا ہوگی اس سے بڑی زندگی اور کیا ہوگی اس لیے کہ ذکر کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے اگر موت آ جائے میرا ایمان ہے خدا کی قسم مولا حسین کی قسم ابباس کے علم کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں جب اس ممبر پر آتا ہوں تو یہ کہہ کر آتا ہوں فاطمہ زہرہ میں کچھ نہیں ہوں تیرے بیٹے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں تو جانے تیرے بیٹا جان یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہاں بطول آئی ہے یہ ایمان ہونا چاہیے اور فاطمہ زہرہ کی بارگاہ وہ ہے جہاں فرشتوں کو بھی بغیر اجازت کے آواز بلند کرنے کا حق نہیں ہے تو آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے ہاں یعنی ہم اپنے ہر عقیدے کا اندھار کیے جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں اگر یہاں معصومین آتے ہیں تو یہاں سانس بھی عدب سلو بطول کو پہلے ہی بہت زخم دوسروں نے دیئے ہیں سروری ہے کچھ اور زخم لگانا اگر کسی امام بارگاہ میں آج مجلس نہیں ہوئی زاکر نہیں پہنچا وہ اس کی غلطی نہیں پہنچا لیکن وہاں فاطمہ تو پہنچی ہوں گی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی بطول کو کہاں ہیں میرے بچے کا ذکر کرنے والا بابا آپ نے کہا تھا کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا بابا یہ ہے وہ قوم خدا کے لئے میں تم سے ہاتھ جوڑ کے اپیر کر رہا ہوں ایسا نہ کرو تماشا نہ بناؤ ہاں فاطمہ زہرن نہیں کہیں گے اپنے بابا سے بابا یہ ہے وہ قوم یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے قریبان پکڑ رہی ہے یہ ہے وہ قوم یہ جو مجی سے ہوں جا رہی ہے یہ ہے وہ قوم بابا اس کے انتظار میں میں اب تک جنت میں نہیں گئی کمان ہے عجیب ہے اس کے انتظار میں میں اب تک جنت میں نہیں گئی بابا بابا مجھے دنیا نے تھوڑے زخم دیئے ہیں جو یہ زخم دینے پر مجھے آگئے ہیں فاطمہ کا پہلو بھی زخمی ہے کلیجہ بھی زخمی ہے فاطمہ کہا کہا روئے کسے کسے روئے ایک بطول بیٹی اور اتنے زخم پانچ دن سے تو فاطمہ کربلا میں رو رہی ہے